خاموشی پرسکون انوائی میں رکھنے ہیں جو بچہ شور کرتا ہے میں ابھی اسے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہسٹل میں جگہ نہیں ہے اس کے لئے ٹھیک ہے لاؤڈ سپیر کی اجازت نہیں ہے خاموشی سے اگر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو موسٹ ویلکم اگر آپ نے شور کرنا ہے تو آپ آئیں نہ کیونکہ میں نے آپ کو دو دن اسلام علیکم لکمان بلوچ آپ قدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھیں ٹوڈے وائس یہ بہت ہی بڑی خوشکبری ہے وہ سٹوڈنس جو ایم ڈی کیٹ کی تیاری کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے ہسٹلز ہیں اور کافی چار سٹوڈنس ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ایک منی ہسٹل بنائیں جس میں آپ تمام کمروں میں ایسی لگوائیں تو ان کے لئے خوشکبری ہے کہ میں نے فیصل تاؤن مون مارکیٹ میں ایک ہسٹل لیا ہے جس میں تمام کمروں میں اٹیجڈ بات ہیں تمام بات میں گیزر لگے ہوئے ہیں اور تمام کمروں میں ایسی لگے ہوئے ہیں فرنشڈ رومز ہیں کارپیٹڈ بیڈ لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایک خوبصورت اور نیو فریج بھی میں نے رکھوایا ہے تو وہ فریج بھی ساری یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ انوائرمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم چائے پی رہے ہیں اور انجوائے کہہ رہے ہیں یہ میرے دوست محبوب ہان کنڈی میرے پاس تشریف لائے اور ان کا بڑا شکریہ جناب مرمانی سر آپ آئے سپیشل کوئیٹا سے ہمیں ملنے پہلے تو چائے چیک کریں کیسی ہے چائے ہم پی رہے ہیں چائے پینے کے بعد اور میرے ہوسٹلز میں جو میں فیسلٹیز پروائیڈ کرتا ہوں اس میں تو تین ٹیم کھانا ہے بریک فاسٹ لنچ ڈینر اس کے علاوہ اگر کسی کا دلکار ہے محل کا پھول کا کچھ کھانا چاہتا ہوں تو وہ یہاں پہ آگے کھا سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر سے کھائیں کیونکہ میں تو تین ٹیم کا کھانا دے رہا ہوں اور بہت اچھا کھانا دے رہا ہوں اور کل میرے مہمان محبوب خان آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میرے ہوسٹلز کا کھانا چیک کریں اور انہوں نے میرے ہوسٹلز کا کھانا کھایا کیسے لگا آپ کو بردست کھانا تھا ایسا جیسے بلنا شادی پر پیدا بہت شکریہ یہ کہتے ہیں یہ ایسا کھانا تھا جیسے میں کسی ولیمے پر بیٹھا ہوں کورما بنا ہوا تھا بڑا کبال کا تو اس نے کہا کہ میں گیسٹ آئے ہوا تھا میں نے کہا یار آپ کو میں باہر سے ہوتل سے کھانا کھلاتا ہوں تو کہتے ہیں یار اس سے اچھا مجھے ہوتل پر نہیں ملنا یہ بہت اچھا بنا ہے میں ہی کھاتا ہوں کھانے کے حوالے سے آپ بالکل پریشان نہ ہوں بڑا بہترین کھانا ہوتا ہے اور اس میں تین ٹیم کھانا چوبیس گھنٹے لائٹ چوبیس گھنٹے وائف ہے چوبیس گھنٹے ساف پانی چوبیس گھنٹے گرم پانی گزر لگے ہوئے ہیں اٹیچڈ بات ہیں کارپیٹر رومز ہیں بیڈ لگے ہوئے ہیں کچھ میں کارپیٹ کے اوپر میٹرز لگے ہوئے ہیں وہ سٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ کے وہ کس طرح کا انوائرمنٹ چاہتا ہے اور فریج رکھا ہے اور سب میں کبرز ہیں پرسکور انوائرمنٹ ہے اور میں ابھی آپ کو چل کے اس کا ایک ویرچول ویزر کراتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اندرس انوائرمنٹ ابھی آپ باہر سے دیکھ لیں اس وقت ہم جس مارکیٹ میں باہر بیٹھے ہیں اس کے بلکل سامنے وہ وائٹ کلر کی جو بیلڈنگ ہے وہ میرے ہوسٹلز کی ایک برانچ ہے جو میں نے کل ہی اوپن کی ہے کل ہی اس کے افتتہ ہوئے ہیں اب اس وقت تقریباً دس سٹوڈنٹس میں شفٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً دس سے بارہ سٹوڈنٹس کی ہی جگہ ہے کیونکہ یہ ایسی رومز ہیں اور اس میں ہم وہی سٹوڈنٹس رکھ رہے ہیں جنہوں نے پھر بعد میں ایسی کی ڈیمانڈ کرنی ہے اور ایسی کے چارجز بھی دینے ہیں ابھی ویداؤٹ ایسی کے چارجز ہم لیں گے جیسے ایسی چلے گا پھر اسی کے اکارڈنگ ہم پر ہیڈ سٹوڈنٹ کو چارج کریں گے ٹیک ہے ابھی تین ٹیم ایس کے ساتھ ساری فسلیٹیز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کا میں رینٹ جو لے رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بھی اوپن لی کہہ دوں کہ میں اس کا رینٹ لے رہا ہوں ابھی اس وقت جو سٹوڈنٹ کے اب آئے گا وہ چودہ ہزار پہ میں رینٹ لوں گا اس کا اور جب ایسی چلے گا تو اس ٹائم جو یونٹ کی اس ٹائم جو کاسٹ ہوگی اس کی اکارڈنگ میں اس کی اکارڈنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پر ہیڈ ایسی کے ساتھ سٹوڈنٹ کو میں کتنا ایڈ کرتا ہوں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار لیکن سٹوڈنٹ کو کسی قسم کا کوئی شو نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگی اپنا وہ آئے یہاں پہ پڑھے ایک دو ہزار کی ٹینشن نہ لے انوائرمنٹ اچھا چاہیے آپ کو باقی ہوسٹل مل جائیں گے چیپ ہوسٹل مل جائیں گے جتنے بھی چیپ ملیں گیارہ بارہ ہزار سے کام نہیں ملیں گے دو ٹائنگ پر کھانا ہوگا اور اس میں ابھی ہی توالٹ کے شفٹ بھی ہو گئے ہیں باقی چار کی جگہ ہے یہ سپیشل ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس کے لئے یہ آسٹل ہے مینی آسٹل ہمارا جس میں ہم نے انسٹال کروائے ہوئے ہیں اسی اور اٹیج بات یہ دیکھیں بات بھی میں آپ کو تھوڑا سا دیکھاؤں یہ دیکھیں یہ اس کا بات ہے یہ اور یہ اس کا بات کافی بڑا واشروع میں یہ دیکھیں اور یہ درمیان میں ٹی وی لانچ کہہ سکتے ہیں یہ کومن سپیس ہے جہاں پہ کسی بھی کمرے کا سٹوڈنٹس بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑھائی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ شیشہ لگا ہوئے یہ دیکھیں شیشہ لگا ہوئے اور یہ سامنے کبرڈ رکھا ہے کومن کبرڈ جس کو کبرڈ نہیں کام پڑ جائیں گے وہ یہ کبرڈ سے دیں گے اور یہ فریج یہ دیکھیں یہ فریج ہے یہ یہ اس منی آسٹل کا فریج ہے یہاں پہ لڑکے اپنا دودھ وغیر رکھیں اپنا کھانا رکھ سکتے ہیں فریج یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں خوبصوص انڈری اور یہاں پہ کھانا اس آسٹل کا جو کھانا ہے وہ اس کا دستر خانہ لگتا ہے اور یہاں پہ لڑکے جو اس آسٹل کے لڑکی ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے ایک یہ روم ہے یہ سکس سیٹر ہے یہ اٹیج بات ہے اس میں اور یہ اس کی کبرڈز ہیں یہ دیکھیں اور یہ بچے یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں یہ پرڈ ایم ڈی کیٹ کے تین بیٹ ہم نے یوں لگایا ہوئے ہیں دو میٹرز یوں لگایا ہوئے ہیں ایک یہاں پہ آئے گا یہ دیکھیں یہ ساری لائٹس بغیرہ اور وین ڈیلیٹڈ ہے باہر کا بیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ولیت حسین آپ کہاں سے ہو دیرہ مراز جمادی دیرہ مراز جمادی سے یہ بچے ہیں ایم ڈی کیٹ کے تیاری گار ہے اور آپ کا کیا نام ہے حبیب اللہ آپ کہاں سے ہو کوئٹا سیٹی سے ہو یہ ساری کوئٹا سے ہے یہ بھی ایم ڈی کیٹ کے تیاری گار ہے دونوں پڑھنے والے بچے ہیں آپ شاہ بشکہ رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ باہر کا بھی ہوگی یہاں سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ یہ دیکھیں یہ باہر کا بڑا خصوصت بھی ہوئے فیصل داؤن مون مارکیٹ ہے یہ پور سکون پور امن انوائرمنٹ یہ دیکھیں یہ ہم ونڈو سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کرٹن آگے ہوگے دیکھیں یہ روم ہے یہ دوسرا روم ہے یہ دیکھیں اس کی بھی کبرز اور یہاں پہ تین میٹرز لگے ہوئے ہیں تین لڑکے ہیں یہاں پہ تینوں ایم ڈی کیٹ کے ہیں اور ان کا بھی یہ دیکھیں بات ہے اٹیش یہ اٹیش بات یہ دیکھیں ہنجی میں نے آپ کو ایک ویرچول ویزٹ کریا ہے رومز اندر سے دکھائیں ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں نے ایکسپلین کی ہے وہاں پہ سٹوڈنٹس سے ان سے بھی میں نے بات کرائی ہے تو آپ لوگ اس اپورچنی کو جتنا جلدی ہوئے اس کے ویل کریں اور گرلز ہسٹل بھی میرے ہیں تو لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں انہوں نے ان کو ہسٹل چاہیے پور سکون انوائرمنٹ ہے بچیوں کے لیے تو بیسٹ ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے نو کمپرومائز رولز ان ریگولیشن کے لحاظ سے وہ چاہے بوائز ہسٹل ہو چاہے وہ گرلز ہسٹل ہو اس میں نو کمپرومائز گرلز ہسٹل میں میں خود کبھی گئے نہیں ہوں اندر وہاں پہ ایک لیڈی ورڈن ہے وہ ان کو سنبھال دیا اور بوائز ہسٹل جتنے بھی ہیں خاموشی پور سکون انوائرمنٹ ہے جو بچہ شور کرتا ہے میں ابھی اسے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہسٹل میں جگہ نہیں ہے اس کے لیے ٹھیک ہے لاؤڈ سپیر کی اجازت نہیں ہے خاموشی سے اگر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو موسٹ ویلکم اگر آپ نے شور کرنا ہے تو آپ آئیں نہ کیونکہ میں نے آپ کو دو دن بعد فارغ کر دینا ہے مجھے وہ سٹوئنٹ چاہیے جو پڑھنے والے ہوں اور الحمدللہ میں تقریباً سات سال سے ہسٹل چلا رہا ہوں میرے ہسٹل کے پڑھے ہوئے بچے ڈاکٹر انجینئر بنے ہوئے اور اچھی دعاوں میں یاد کرتے ہیں ابھی بھی آج یہ گلڑ کا سٹوئنٹ سرگوزے سے ہے میں آپ کو بتا رہا تھا وہ مالٹے کی پیٹیاں لائے ہوئے وہ کوائٹر سے بھی سٹوئنٹس آئے ہوئے ہیں تو بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ آئیں ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پیئیں ہمارے ہسٹل کے وزٹ کریں اگر آپ کو اس کے انوائرمنٹ اچھا لگے تو آپ یہاں پہ ہمارے پاس رہیں نہ اچھا لگے تو کافی ساری اپروچنیٹیز ہیں آپ کسی اور اصل میں جا سکتے ہیں تینکیو سو میں فوچنگ اللہ حافظ